بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر ہدایت بنگش ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اچھا آج بات کرتے ہیں کچھ اور ایک رولز کی جرمن کے مطالق ہے جرمنی کے جرمنی نے ایمیگریشن لا میں تھوڑی سی چینجز کی ہیں اس جرمنی کی جو ایمیگریشن لا تھی وہ بہت ہی سخت تھی اور وہ بڑی مشکل سے وہ آپ کو ریزیڈنسی یا سیس ریزنشپ دیتے تھے لیکن اب چونکہ کرونا کے بعد ان کو بہت مسئلہ ہوا ہے مطلب لیبر کی وہ جو ہے سکل لیبر جو ہوتی ہے اس کی چھوٹیج ہے تو انہوں نے ایمیگریشن لا میں نرمی کی ہے اور وہ سکل لیبر جو نان ایو ہے یورپی یونین کے علاوہ تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ساتھ ساٹھ ہزار پر یئر کے حساب سے جو یورپی یونین میں نہیں ہے ان کٹریز سے سکل لیبر کو اٹریک کر لیں اور یہ انہوں نے جو سسٹم بنایا ہے وہ کچھ فائر پوائنٹس کا سسٹم ہے اس میں کیا کہ ایک تو آپ کو اگر آپ کو جرمن لینگویج آتی ہے تو آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کا کیریئر ایکسپیرینس ہے تو اس میں بھی آپ کو قائدہ ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کی جرمنی میں کوئی کنیکشن ہے کنیکشن مینز کہ کوئی ریلیٹیوز آلریڈی ہیں یا کوئی نزدیک رشتہ دار ہے تو وہ بھی اس میں فیکٹر انوار ہوگا اور اس کے علاوہ ایج ایج کا اگر آپ کی ایج کم ہے اور اس حساب سے بھی آپ کو مطلب پوائنٹس ملیں گے اور یہ انہوں نے تھوڑے سے وہ سکیل ریلیکس کی ہے باقی اگر وہاں پہ دیکھیں تو جو دوہزار بائیس کے فورتھ کورٹر میں ان کو ون پوائنٹ نائن ایٹ میلین جوب ویکنڈ تھے جرمنی میں تو آپ جو ہائیس ریکارڈ ہے جو خالی جوبز ہیں ان کی ہائیس ریکارڈ ہے جرمنی میں اب ان کے لئے کیا چاہیے جو انہوں نے وہ کیا ہے اگر آپ کی پاس کولیفیکیشن ہے اور جوب آفر ہے جو اگر جو ڈپلومہ ہے آپ کا وہ ریکنائز کرتی ہے جرمنی اور جوب کانٹریک آپ کو دیا ہے انہوں نے تو اس کے بعد آپ کو یورپی یونین کا جو بلو کارڈ ہوتا ہے وہ ہوگا تو آپ یورپی یونین میں مطلب جرمنی اور اس کے علاوہ جتنے بھی یورپی انکرٹریز ہیں اس میں چار سال تک وہاں پہ رہ سکتے ہیں اس کو ای ایو بلو کارڈ کہتے ہیں تو یہ بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ ورکرز کیلئے اگر آپ کو وہاں پہ جوب آفر ملتی ہے تو آپ کو جوب مل جاتی ہے تو یہ تو یہ ہے کہ آپ فیملی کو بھی لاسکتے ہیں اور آپ کو پرمنٹ ریزڈنس میں اسٹیٹس ہے اس کو اٹین کرنے میں بھی آسانی ہوگی اس کے علاوہ جو اگر آپ کو ایک جوب آپ کو ایک ٹمپریری جوب مل گئی وہاں پہ تو آپ ٹونٹی آورز پر ویک وہاں پہ جوب کر سکتے ہیں تب تک جب تک جوب سرچنگ کرے فار اگرامپل آپ ادھر ہی گریجوئیٹ ہو گئے ہیں اور ایک سال تک وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں تو ایک سال میں آپ ہر دن مطلب ٹونٹی آورز پر ویک جوب بھی کر سکتے ہیں جب تک آپ کو لانگ ٹرم ایمپلائیمنٹ نہ ملے تو اس لئے اگر آپ نے ڈگری وہاں سے حاصل کی ہے یا وکیشنل سرٹیفکیٹ ہے تو آپ جرمنی میں ایک سال تک رہ سکتے ہیں اور جوب سرچنگ کے لئے تو وہ بھی انہوں نے ریلیکس کیا ہیں تو یہ ایک بڑی اپورچنٹی ہے ان لوگوں کے لئے جو چاہتے ہیں کہ فیوچر میں وہ کرنے تو توڑی سی ہاں جرمن لنگویج سکیلز آپ کو آنی چاہیے اس کی آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا اور اس کے علاوہ اگر وہ ڈیٹیل میں آپ اس رول کو کریں تو کافی انہوں نے وہ کی ہیں اس کو ریلیکس کی ہیں پہلے اس طرح کے رولز نہیں تھے اب انہوں نے کوشش یہ کر رہا ہے کہ سکسٹی تاؤزنٹ پر ایئر کے حساب سے جو خورن نان ای ایو ورکر ہے سکیل ورکر اس کو وہ کریں اٹریک کریں تو آپ دیکھیں اپنے حساب سے آپ کیا ڈیپلومہ ہے اس کے علاوہ یہی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں نے جرمن سیکھنے تو میرے خیال میں تری تو سکس منت میں آپ اس کو کر سکتے ہیں سکیلز کو ڈیولیپ کر سکتے ہیں تو یہ پروسس سٹارٹ کرنے میں اور کمپلیٹ ہونے میں بھی تقریبا سیکس منت آپ کے لگ سکتے ہیں تو میرے خیال میں ایک بیسٹ اپورچنٹی ہے تھوڑے سے اس کے لاو وغیرہ کو سٹڈی کریں اس کے بعد آپ اپلائی کر سکتے ہیں جوبز کے لیے بھی اگر آپ کوئی بندہ ادھر ہے تو وہ میرے خیال میں زیادہ آسانی ہوگی نہیں ہے تو آپ کسی کلسٹرنٹ کے جو آتھنٹک کلسٹرنٹ ہیں ان کے خدمات لے سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ اپنی جوبز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آسانی سے وہاں جا سکتے ہیں اس کے ایڈوانٹیج بہت ہیں پہلے اتنے وہ نہیں تھے ریلیکس نہیں تھے کیلوز ابھی انہوں نے ریلیکس کیا دیو ٹو جوب شارٹیج تو یہ آپ کر سکتے ہیں اگر اس کے دعوات آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو مجھ سے وٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ